اسلام علیکم مائی نیم اس سجاد نسیر ایز یو نو کہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ آپ ہیلیم ٹین سے کس طرح ہولسل ایف بی اے کی پروڈکس کو تلاش کر سکتے ہیں سرچ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ کیپا سے کیپا کا ٹول یوز کرتے ہوئے ہولسل ایف بی اے کی پروڈکس سرچ کر سکتے ہیں تو لیٹس ٹارٹ اچھا کیپا کے اندر آپ لاؤگن کریں گے کیپا کے لاؤگن پاسورٹ لیں گے اس میں آپ آئیں گے ڈیٹا میں پروڈک فائنڈر کو آپ کلک کریں گے اس کے بعد یہ آپ کے پاس ایک لمبا چوڑا سے ایک فارم آجے گا گرنے کے لیے بس کے لیے کیپا بہت ڈیٹیل سرچ کرتا ہے لیکن اس میں سے میں آپ کو صرف مین پوائنٹس میں داؤں گا ایز ایٹس جو ہم نے یوز کیے تھے اس میں ہیلیم میں تو اس میں جو فرسٹ ہے اس میں وہ آپ سے سیلز رینک پوچھے گا سیلز رینک آپ نے ڈالنا ہے ایوریج ڈالنا ہے نائنٹی ڈیز کا نائنٹی ڈیز کا ڈالنا ہے تھرٹی ڈیز کا نائنٹی ڈیز کا ٹھیک ہے اس میں آپ ہنڈرٹو سکچی تاؤزن کر لیں اچھا ایمازون کے اس میں سے آٹ آف سٹاک کر لیں کہ ایمازون آٹ آف سٹاک ہو اس کے اندر جو بھی وہ پروڈک سرچ کرے گا یہ نیو اور نیو تھرڈ پارٹی جس لیو دیم یوزڈ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یوزڈ وال آٹ آف سٹاک ہو لیکن یو کن لیو اٹ اپنا ٹائم بین اچھا لیس پرائس کی ضرورت نہیں ہے لائٹنگ ڈیلز کو ایزٹیز رہ دینے ویئر ہاؤس ڈیلز کی بھی ضرورت نہیں ہے تو بیسیکلی ہم نے اوپر یہ بھی کیا ہے ہم نے صرف سیلز رینک ایمازون آٹ آف سٹاک اور اب ہم اس میں نیچے جاتے ہیں یہ سارے آپ چھوڑ دیں گے ٹریڈ ای بے یوزڈ اور ایوریٹن یہ آپ چھوڑ دیں اچھا کٹیگریز میں جب آپ آئیں گے کٹیگریز میں آپ کوئی بھی کٹیگری سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کے لیے ایک نیشلی تاکہ ایک پیٹ کی کٹیگری پیٹ سپلائز کی کٹیگری سیلیکٹ کی ہے اچھا اس میں اب سب کٹیگریز کی ضرورت نہیں ہے ٹیکس فیلز کی ضرورت نہیں ہے مطلب ان فیلز کو آپ چھوڑ دیں بائی باکس آپ چاہے تو اس پر کلک کر سکتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی کے پاس رہے لیکن لیوٹ فور ایوریون یا اس کو ہم تھرڈ پارٹی بھی کر سکتے ہیں تھرڈ پارٹی کا مطلب ہے کہ ایمازون کے علاوہ جتنے بھی لوگ بیچ رہے ہیں تو اگر ان کے پاس بائی باکس ہے تو آپ وہ والی پروڈس جھوڑیں لیکن اس کا نقصانی ہوگا کہ ایسی پروڈس جس میں ایمازون ان سٹاک ہوتا ہے اور آؤٹ آف سٹاک ہوتا ہے وہ پروڈس اس میں سے نکل جائیں گی جیسے ابھی ہم نے ایک بہت اچھی پروڈکس دیکھی تھی جو کہ ایمازون بھی سیل کر رہا تھا لیکن وہ آؤٹ آف سٹاک ہو جاتا تھا بار بار تو لیوٹ آن ٹھیک ہے جی پروڈکٹ ٹائپ میں آپ اس کو سٹینڈرڈ کرنے کہ آپ کے جو سٹینڈرڈ سائز کی پروڈکس ہیں وہ ہوں ٹھیک ہے اور باقی جب آپ یہ نیچے آئیں گے تو یہ باقی سب چھوڑ دیں اس کے اندر availability of the amazon offer no amazon offer exist اس کے علاوہ یہ آپ کے یہ چیک ہوئے ہوں گے اس کو آپ uncheck کر دیں amazon offer is in stock in stock ہمیں نہیں چاہیے اور amazon offer is currently in stock but will be in future اس کو بھی آپ uncheck کر دیں کہ بہت میں بھی amazon اس میں سٹاک میں آنے والی ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ ادھر سے پروڈکٹ لے کے بیجیں گے ادھر سے amazon in stock ہو جائے گا تو آپ کی سیل آپ کو buy box بہت کم ملے گا اگر آپ کی competitive نہ ہو سکتا ہے آپ کو sales نہ ملے ایسی پروڈک تو اس کو آپ uncheck کر دیں ٹھیک ہے new offer count new offer count آپ minimum 3 یا i will like کہ 4 sellers ہوں اور 20 sellers ہوں اس کے طور پر offer کا مطلب یہ ہی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب آپ پروڈکول تھے اس کے میں offer count لکھا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ اس کو sell کر رہے ہیں تو اس is the same like sellers 4, 20 اور اس کے بعد next جو ہے ہمارا item item کا weight آپ کم رکھی ہے میں نے 3000 گرامز اس کے اندر لکھا ہے basically بھاری items کرنے کی ضرورت نہیں ہے shipping cost کی وجہ سے جب آپ یہاں پر نیچ آئیں گے تو آپ یہ last check اس کا section دیکھیں additional watches اس کے اندر پروڈکس بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر کچھ سپلیمنٹس آ سکتے ہیں کچھ اس طرح کی چیزیں لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو نا کریں یا آل کر دیں anyways فلحال اس کو نو کر دیتے ہیں trading eligible سے کوئی فرق نہیں بڑھتا اس کو آل کر دیں prime eligible آل کر دیں subscribe and save آل کر دیں اس سے فرق نہیں بڑھتا یہ ہم نے سارا ایک اس کے لئے criteria enter کیا اکیپا میں تو اس criteria کے بعد ہم اس کو find products پہ click کر دیں تو جب آپ اس کو products پہ click کریں گے تو یہ آپ کو یہ products آپ کے سامنے کافی زیادہ اس نے products آپ کو search کر دیں 2305 products اب اس میں سے آپ نے ان سب کو check کرنا ہے کہ ان products دیکھیں آپ ratings بھی دیکھ سکتے ہیں سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہو رہا ہے تو اب let's suppose اب میرے پاس چونکہ یہ کیپا کی install ہے تو وہ دکھا رہا ہے چیزیں اب اس کے اندر ہم یہ کرتے ہیں اب اپنے ان سب products کو one by one open کرنا ہے اس کو check کرنا ہے اس کے اندر کتنے sellers ہیں ایک دفعہ سے پھر سے ان کا analysis کرنا ہے اس کے بعد آپ فیصلہ کریں گے کہ کیا یہ products سال سے لگ بھی کے لیے موضوع ہے کے لیے دیکھ سپس چیک کریں ٹھیک ہے یہ سکوپ کا ہے ایک ڈیورا سکوپ جمو کیٹ لیٹر سکوپ ہے بیسیکلی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ڈیورا سکوپ ہے ڈیورا سکوپ ہے بیسیکلی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ پرائیم پہ جب ہم چیک کریں گے اور اس میں اب ایمازون پہ دیکھ رہا ہوں گے ایمازون ویر ہاؤس بیچ رہا ہے لیکن یہ یوزڈ بیچ رہا ہے تو اس میں صرف ایک ہی پرائیم ہے جو اس کو سیل کر رہا ہے تو وہ need to check دیکھیں اس کی ٹوٹل ریٹنگ پہ بہت زیادہ ہے سیونٹی فور تھاؤزن ایٹھ ہنڈر سکسٹی فور تو یہ ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہ کیا اس کا یہ برینڈ ہونا رہا ہے کہ یہ بھی برینڈ سے لے کے میچ رہا ہے but this can be considered as a wholesale FPI product بہت اچھی پرائیم ہے سیلٹ بھی اس کی بہت اچھی ہیں لیکن یہ چیک کرنا پڑے گا اس میں sellers بھی 3 جڑ ہیں تو اس طرح آپ analysis کر کے کرتے ہیں لیکن main جو ہماری ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ کس طرح سے آپ ان tools کو use کر کے product find کریں گے اور find کرنے کے بعد اس کے سارے criteria ch restore کریں گے جیسے کہ بھی آپ کو بتایا تھا اور انکرائٹیریز کے بعد جو پروڈکٹ آپ کو ہول سیل ایف بی ایلیجیبل لگے گی اس کے آپ ہول سیلر برینڈ آنر ریسٹیبیوٹر سے رابطہ کریں گے جب وہ ساری انفرمیشن آپ کے پاس آ جائے گی تو اس کے بعد ایک انیلیسز کر کے ہم اس پروڈکٹ کو دیکھیں گے کہ کیا یہ پروڈکٹ ہمیں پرچیز کر کے ایمارگون کے ہوئے راؤں سے بھیجنی چاہیے کے نہیں لیکن انیشیل پروڈکٹ ہنڈنگ کیپا اور ہیلیم سے اس طرح سے کی جاتی ہے جیسے کہ میں آپ کو بتایا